اشہد انہیں من الرسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنو میں حکیم عمر فاروق ساہی وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں آپ کو پروٹین کے بارے میں بتاؤں گا جو پشاپ کے ساتھ پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے لیکوڈ آنا شروع ہو جاتا ہے قطرہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے یہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہے کہ جو گردہ ہے وہ ویک ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ بہت زیادہ ہمبستری ہاتھ رسی اور اپنا لیکوڈ بہت زیادہ جو مردہزاد پاہل نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے گردہ ان کا ویک ہو جاتا ہے اور مسانہ ان کا ویک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کا جو پروٹین کیلشیم ہوتے ہیں وہ لیکوڈ کی شکل سے مسانے سے بینا شروع ہو جاتا ہے اور بیتا رہتا ہے بیتا رہتا ہے بیتا رہتا ہے اور بندہ اندرونی طور پر ویک ہو جاتا ہے بندے کی مک اندرونی طور پر طاقت ساری باہر نکل جاتی ہے سستی آ جاتی ہے کاہلی آ جاتی ہے اور ڈھیلا اور بندہ جسم میں ٹینشن بوجلپن تھکاوٹ کام کرنے کو دل نہیں کرتا یہ وجوہات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا علاج بھی میں آپ کو سو پرسٹ علاج بتاؤں گا اور عورتوں میں جو اس کا مرض بنتا ہے اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا اور سو فیصد اس کا علاج بتاؤں گا تو میرے بھائی اور دوستو یہ کول ڈرنگ سوڈا وارٹر زیادہ پینے کی وجہ سے شراب کشی کرنے کی وجہ سے نشیلی چیزیں لینے کی وجہ سے گردہ ویک ہو کے سوجش آ جاتی ہے گردہ کمزور ہو جاتا ہے ڈھیلا ہو جاتا ہے جس سے پھر بندے کا لیکوڈ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور بندہ ویک ہوتا ہوتا عورت کے قابل جاتا ہے اور بندہ ویک ہوتا ہوتا بلکل لاچار ہو جاتا ہے اس کے بچے بھی پیدا نہیں ہوتے سپرم اس کے کم ہو جاتے ہیں تو ایسا معاملات اگر کبھی ہو اگر کبھی لیکوڈ آنا شروع ہو جائیں پشاب کرتے وقت ہاتھوں کو چپ چپاہڑ فیل ہو لیس دار سی فیل ہو تو اس کا فوراں کسی اچھے طبیب سے اپنا علاج کروائیں اور اس کا میں علاج آپ کو بہترین علاج بتاؤں گا دو قسم کا علاج ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور عورتوں میں کیا ہوتا ہے زیادہ بھائیابادی چاول بنائیں اور اگر میکہ کرتی میری بیٹیاں میری بہنیں کیا کرتی ہیں اچار کی پھاڑی اوپر رکھی اور ایک پلیئر چاول کے ساتھ چار چار پانچ پانچ چار کی کھانا شروع کر دیتی ہیں پھاڑی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ان کا گردہ ویک ہو کر سوجش ہو کر بہنا شروع کر دیتی ہیں اور اکثر میری بیٹیاں میری بہنوں میں گردے میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے اس جگہ پہ کمر کی درد ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ گردے کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کا لیکوڈ بہتا بہتا ہے لیکوریے کی شکل اکتیار کر جاتا ہے اور ان کے وٹامن پروٹین بہنا شروع پھر خصوصی آ جاتی ہے پھر کاہلی آ جاتی ہے اور بچہ پیدا کرنے والے جو انڈے باہر نکلتے ہیں وہ کم پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے بچہ کا حمل نہیں ٹھیرتا جلدی بچہ پیدا نہیں ہوتا تو میں ان کو بھی علاج بتاؤں گا اور مردوں کے بارے میں آ جاؤں سب سے بہتر کوروس ہے اور سب سے جو میں چالیز دن کا کوروس متعارف کرواتا ہوں نا جی وہ سب سے اچھا کوروس ہے دازداز دن کے چار پیکٹ ہوں گے اور اپنا پھر تلہ ہوگا پھر ایک مجون کی ڈپی ہوگی اس سے آپ کے مسانے کو طاقت ملے گی گردے کو طاقت ملے گی دل کو طاقت ملے گی اور پہلے دن سے آپ جسم میں اپنے فیلیں گے پہلے دن سے پہلے دن سے آپ کو جسم میں طاقت فیل ہوگی سٹرونگنس فیل ہوگی اور آپ کی قوت باق قوت مدافقت بہار ہونا شروع ہو جائے گی اور جو چالیز دن کے بعد تلہ ہم یوز کرواتے ہیں تلے کے ساتھ کیا ہوگا کہ عزو تناسل کی دفعہ سکر جاتا ہے اس کی لمبائی کر جاتی ہے اس کی مٹائی کر جاتی ہے وہ اس کی لمبائی مٹائی پوری ہو جائے گی اور بعد میں جو اس طرح کی ہم مجون کی ڈپی دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم سے جتنا لیکوڈ جتنے پروٹین باہر نکل گئے آستہ آستہ آپ کے جسم میں پیدا ہوں گے اور آپ اپنی پہلے والی زندگی پر واپس آ جائیں اور عورتوں میں جو مرض ہوتا ہے لکوریہ کی شکل اختیار کر گیا اور یہ پروٹین نکلنا ان کے لیے ہمارا مجونے نساء ہوتا ہے اس طرح کی ڈپی ہوتی ہے اور ساتھ ہمارے زافرانی کیپسل ہوتے ہیں اور ان کا لکوریہ ختم ہو جائے گا ان کا مسانہ ٹائٹ ہو جائے گا اور میری بہنوں کی اندرونی طور پر قوت باق قوت مدافقت بحال ہونا شروع ہو جائے گی اور انڈے پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ شادی کے فور اور بعد بھی حمل پیدا ہو جائے گا اور جو میرے بھائی ہیں ان کا یہ چالیس ان کا جو کورس بہترین کورس ہے اور اگر وہ کورس نہیں چل کرنا چاہتے اور لیکوڈ بہدا ہے اور لیکوڈ باہر نکلتا ہے پروٹین نکلتا ہے ان کے لیے پھر ہمارا مجون ہوتا ہے ہمارا مجون گردے کی دردے کے لیے ہوتا ہے اور گردے کی کمزوری کے لیے ہوتا ہے اور اتنا کار آمد وہ مجون ہے کہ اگر آپ کو ڈیلسیز بھی ہو رہے ہیں تو آپ کے ڈیلسیز بھی ختم ہو جائیں گے آستہ آستہ اس کے ساتھ اور بہترین چیز ہے کیونکہ یہ لیکوڈ جب بہتا ہے زیادہ دیر بہ جائے یا زیادہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے یا زیادہ ہاتھ مار کے اپنا مادہ منویہ باہر نکانے کی وجہ سے بھی پروٹین لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چالیس دن والا کورس جو ہے نا جی یہ جو پروٹین لیک ہوتا ہے نا جی تو اس کے ساتھ پھر آپ کی تیمل بھی کم ہو جاتی ہے آپ کو شاوت نہیں آتی ہے آپ عورت کے قابل نہیں رہتے تو اس لیے میرے بھائی یہ چالیس دن کا جو ہمارا کورس ہے دس دس دن کے چار پیکٹ ہوں گے پھر ایک تلہ ہوگا تلے کے ساتھ کیپسل ہوں گے اور ایک مجون کی بھی ہوگی اور اس کا نقصہ بھی میں نے اپنے چینل پر بتایا ہوا ہے اور چالیس دن کے کورس کے بارے میں میں نے ساری تفصیل ایک ویڈیو میں بتائی ہوئی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور وہ سارا نقصہ میں نے دکھایا بھی ہوا ٹھیک ہو گیا اور اس کے مکمل کورس کی قیمت جو ہے چھ ہزار پہ ہے اور جو مجون نساء ہے اس کی قیمت تین ہزار پہ ہے اور جو گردے کے درد کے لیے مجون ہے مردوں کے لیے اس کی قیمت بھی تین ہزار پہ ہے اور پہلے دن میں آپ جسم میں فیلنگ لیں گے پہلے دن سے آپ کا مسانہ ٹائٹ ہوگا آپ کے گردے کو طاقت ملے گی اور آپ کے پروٹین بہنا رک جائیں گے اور دل کو طاقت ملے گی اور اپنے اندر تبدیلی فیل کریں گے اپنے اندر ایک خمار فیل کریں گے ٹینشن ہے بوجلپن ہے تھکاوت ہے یہ پہلے دن سے ہی آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے آپ کو دوبارہ دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی میرے بھائی کو میری بہن کو دوائی کی ضرورت ہو تو میرا کال اور ورسپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور ورسپ اگر کسی نے خود بنانی ہو دوائی ہیں یہ تینوں ہی نقصے چالیس دن والا اور تلے والا اور مجون نسا والا اور گردے کی درد والا اور گردے کی طاقت والا مجون میں نے تینوں ہی نقصے بتایا ہوئے ہیں کوئی بھائی کوئی بہن خود بنانا چاہے تو میرا چینل کھولنے حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں یہ نقصہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور جتنی میں نے مقداریں بتائی ہیں ان مقداروں کو ویسے ویسے ڈالیں اور پھر دیکھیں اللہ کے فضل سے سو فیصد آپ کو پہلے دن سے فیدا ہوگا اور اگر میرا بھائی کوئی میری بہن بنا نہیں سکتے تو مجھے کال اور ورسپ نمبر کریں مل جائیں تو میرا بھائی اور دوستو کبز کی دعائی ہیپٹیٹسی کی دعائی کالا جرکان جس کو ہم کہتے ہیں گردے کی درد کی دعائی اور خارش کی دعائی یہ چار دعائی ہیں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں کسی بھائی کو کسی بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال اور ورسپ نمبر اوپر آ رہا ہے آپ مجھے کال کریں اور اللہ کے فضل سے دو دن کے اندر یہ بغیر پیسوں کے فیس بھی اللہ صرف دعا کے عوض آپ ہمارے لئے دعا کر دیں یہ دعائی آپ کے گھر پہن جائے گی اور آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹریں بھی دعائیں لائک شیئر بھی کریں اور ٹویٹر انسٹاگرام پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے اللہ نے ہمیں بہت تھوڑے سے وقت کے لئے بھیجا یہاں ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لئے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں جیسے مرنا ہو اسے بھی کبھی کو سوجا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالی وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوہی مرنے والا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوب بنایا پرہا پہ نے پھر آ کے کیا کیا ستایا عجل تو تیرا بکر دے گی بلکل صفایا قبر کے نشانی مر جائیں گے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا پڑا رہ گیا سب یوہی تھاٹ سارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو ان کی ٹوٹی پوٹی گڑیوں سے پوچھو ان کی واروں سے پوچھو کہ تمہیں رہنے والے کہاں چل گئے تمہیں تو بڑے شادی آنے تھے تمہیں تو بڑی رونکے تھی تمہیں تو بڑے خوبصورت مستیوں والے نوجوان تھے تمہیں تو بڑی نخر و ناز والی عورت کہاں چل گئے کہاں چل گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو تو میرے بھائی اور دوستو یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جی چاہے یا نہ چاہے دل کر رہے یا نہ کریں ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے اور مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں ان آنکھوں نے جتنا گلت دیکھا ان کانوں نے جتنا گلت سنا اور یہ زبان جتنا گلت بولی ہے ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور وہ ماف کرنے والا بھی ایسا ہے اس نے ٹھائیس میں پہلے میں فرمایا فرمایا جو بند میرا بندہ توبہ کر لیں یا اللہ میری توبہ تو پچھلے میں سارے اس کے ماف کر دیتا ہوں اور آگے اچھے عمل کرنا شروع کر دیں نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو اچھے اخلام فرمایا جتنے اس نے پچھلے گناہ کیے میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں سارے ہی نیکیوں میں دیتا ہوں ہے کوئی بادشاہ ایسا جو ماف بھی کرے اور رتا بھی کرے جو مالتو میرے بھائی اور دوستو بہترین مسلمان ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں بہترین مسلمان وہ ہیں جو اپنے اہل و ایال کے ساتھ اچھا ہے بہترین مسلمان وہ ہیں جو اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے اور بہترین صدقہ کس کو فرمایا فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو بہترین صدقہ وہ بہترین صدقہ میرے بھائی اور دوستو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں غیر مسلم کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے خوبصورت ہو کے گزرتی ہے اور دیکھیں کیسے زندگی میں چار چاند لگتے ہیں اور دیکھیں کیسے زندگی میں سکون آتا ہے اعتدال آتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اہلِ بیعت کی محبت مانگیں دو چیزیں اللہ مانگنے کے بغیر نہیں رہے ایک اللہ اپنی محبت اور ایک ہدایت مانگنے کے بغیر اللہ نہیں رہتے اللہ سے اللہ کی محبت مانگنے تو میرے بھائی اور دوستو توبہ کر لیں جتنی زندگی گزری کے اللہ کی نافرمانی میں اس پر توبہ ہو اور اللہ جللہ شانو کے احکامات مان کر ہم دنیا میں بھی کام جاب ہو جائیں گے اور آخر میں بھی کام جاب ہو اللہ جللہ شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علی